اسلام علیکم welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے لگے فضل اگرم سے میری ٹیو کو آج ہم ایک مرزا سی رسپی لے کے آرہے ہیں تھام نیر سے اور ڈائیٹر سے آپ کو پتہ چل چکا کہ آج ہم کون سی رسپی بنانے جا رہے ہیں سامر کے حوالے سے آج ہم رسپی بنائیں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فالس اگر ڈرنگ جو بہت سانے سب گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں بسم نیر مرزا سب سے بڑے یہاں پہنے ایک پال یہ ہے فالسا اور آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ ہم نے یہاں پہ لیلی چینی اور ہاف ٹی سپوڑ ہم اس میں شامل کریں کالا نمک کالا نمک سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزدکہ بن کے تیار ہوگا یہ آپ میں لازمی ڈالنا ہے اس کے پر ساری چیزیں ہم برینڈر لے لیں گے اور اس میں سیزیں ڈال دیں گے ریسپی کو یہاں پہ آپ سے کرتی جاؤں گی کہ اگر آپ میری چینی پر نئے ہیں یا پہلے ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے کو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور جتنا ہوسکے اس کو شیئر لازمی کیجئے گا بیل کو پریس کرنا مد بکتا کے آنے میں تمام نئی ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو یہاں پہ میں نے سیزیں ڈالنے کے بعد ہاف لیٹر کے قریب اس میں پانی ڈالا تھا اس کو ڈک آن کر لیا ہے تو ریسپی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی سان ہے اور گرمی میں تھوڑی وقت لیے فالسہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائے گرمیوں میں فالسہ کرنے کے لازمی بنا جائے کیونکہ گرمی میں آپ کو پتا ہے کہ گرمی بھی ہوتی ہے دوپ کافی زیادہ ہوتے ہیں بچے سکول سے آتے ہیں یا گھر پہ ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ بنا کر دیں کیونکہ اسے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اسے جگر کی گرمی یا ویسے آپ کے خون گرم ہو جاتا ہے تپش ویسے تھوڑا گرمی ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ فالسہ کا جو جوس ہے لازمی بنا کریں بچوں کو بنا کریں گرمی کو بنا کر دیا کریں تو ہمارا جس طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اب اس کو میں نے ایک چھنی لے لیتی جو بری جس میں سراہ ہوں وہ اپنے اسٹینے لے لینا اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھا پلپ ڈال دے جانا اور تھوڑا پانی آپ نے ڈالنا ہے مطلب کہ جب بھی آپ تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے تو ہاف کپ آپ نے ساتھ پانی لیا گے دو سے دین دفعہ جس میں سے مزید نکل جائے تو جتنے بھی ایکسٹر ہوگا ہم اس کو نکال دیں جو بیج بگرہ ہوتے ہیں وہ سارا ایکسٹر جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہم اس کو سیٹ پر کر دیں گے اچھنا سے آپ نے اس کو پریس کر کر گا کہ اس سے سارا پلپ آپ نکال لینا ہے اس طرح سے باقی بھی سارا میں نکال لیتی ہوں ریسپی بہت بہت حسان ہے بزار سے آپ جو لے کے آتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر بھی بنا لیں فریش بنا لیں جو پتہ ہو کہ آپ نے بنایا ہے اور بلکل صاف سر ہے بزار س سے بنایا ہوتا ہے تو یہاں پہ سی اس میں برف ڈال لوں گی اس کے بعد ہم اس میں مزید جو ہے ایک لیٹر پانی شامل کریں گے اس میں توٹل میں نے ٹیڑ لٹر پانی دالا تھا کیونکہ زیادہ پانی بالکل بھی شاملی ازہ لٹر پھلے ڈالا تھا اور بعد میں تھوڑا ٹھوڑا ڈال کے بنے ایک کپ کے قریب پانی وہ ڈال لیا تھا اور ساتھ میں ایک ڈال اس میں توٹل میں نے ٹیڑ لٹر تک اس میں پانی ڈالا ہے اور دیکھ ساتھ لیں یہ ٹیڑ لٹر ہی ہم میں اس کو سرف کریں گے جس سے بزار میں سرف ہوتے ہیں وہی آج میں سرونگ کر کر دکھاؤں گی اسی طرح سے بزار میں آپ کو بھرک ڈال دیں ساتھ اور ساتھ فالسے کا جوس ڈال دیتے ہیں اور مزیدہ سا دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کانی بزار میں ملتا ہوگا فالسے کا اور کافی زیادہ مہنگا ملتا ہوگا گھر میں بہت سانیاں بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دیں کافی زیادہ بن جاتا ہے جو بزار جتے ہیں فالسے گھر پر آیا فالسہ کا ڈرنک بنا کے انجائے کریں تو ریسپی اچھی لگی ہے تو لازمی کمنٹ کیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے لازمی یاد رکھا کریں میں انشاءاللہ اسے درستے مزدہ سے ریسپی آپ لوگ کے لئے لیتے آؤں گی تو اگر آپ کو میری ریسپی یہاں بھی پسند آئی ہے نیوہ ہے تو پلیز لائک بھی کیجئے گا چنل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل کو پریس کرنا جتنا ہوں سے لازمی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ